محمد یونس صاحب میں آپ سے اسی معاملات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں اس سے پہلے بھی آیا یہاں پہ کہ ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے کشمیت سوسائیٹی میں جس کو ہم پیرواری کہتے تھے لیکن پچھلے دو چار پانچ حادثے ایسے آئے کہ ماں کا قتل ہو گیا باپ کا قتل ہو گیا اس لئے میری جو حلیمہ فاؤنڈیشن کشمیر ہے اس کا جو مقصد ہے مدہ ہے کہ کوئی ایسا کہ کوئی کسی کے گھر میں ایسا نہ ہو کہ جو ماں باپ کی بے عزتی کرے particularly ماں کی بے عزتی کرے آپ نے کیا سیکھا ہماری چینل کے وساقت ہے بتائیے آپ یونس صاحب آپ بتائیے کیا سیکھا آپ نے بیٹا اس میں وجہ یہ ہے کہ جو ماں باپ ہے ماں باپ کا حق ہم کبھی ادا کر سکتے نہیں ہے اس لئے ہم کو بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے کیونکہ ماں باپ جو ہے ماں باپ نے کیسے ہمیں کو پالا پوسا مطلب آج یہ بیوی ہے اس بیوی کا حق ہم کو ادا کرنا ہے وہ نہیں ہم ماں باپ کو بھی چھوڑ دیں گے بیوی کو بھی چھوڑ دیں گے ہم ایسے گھوم جائیں گے اچھا جب میں آپ سے یونس صاحب پہلی بار ملا تو میں نے جو آپ کو بتائی آپ نے کونسی سٹریٹیجی گھر میں یوز کی جسے آپ کو لگا کہ آپ نے ماں کو بھی کنٹرول کیا اور بیوی کو بھی کنٹرول کیا آپ نے ہم سے کیا سیکھا کونسی بات یہ ہماری چنل سے سیکھی کہ آپ کے گھر کے حالہ ٹھیک ہو گئے ہاں کیا لگا آپ کو کیا سیکھا آپ نے ہمارے گھر میں بھی ایسے تھا نا ہم تھے دو بھائی بھائی ادھک ہو گیا پھر میری بیوی کہہ دے تھا پھر اس فقط میری بیوی کو نے ڈانٹا بھی پریشانی بھی دیا اچھا آپ نے ہماری باتیں اچھی طرح سے پھر وہ ہماری بیوی رونے لگی اچھا آپ کامیاب ہو گئے اپنی بیوی کو سمجھانے میں وہ سمجھ گئی اور اس نے وہ ہی کیا جو آپ نے اسے بولا بلکل 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 اس نے وہ ہی کیا کیونکہ اس نے ہمارے بچے بھی پڑ گئے اس لیے میرے ماں باپ پھر ہمارے سامنے آگے اس بیوی کے بھی بہت کرنے لگے پہلے اس کو وہ کرتے تھے وہ کرتے گاڑی باری دیتے تھے پھر بیوی میں جس فقط وہ ان کے ساتھ ہی رہی انہیں ایک دو بار انہیں کہا کہ تو ایسا کرتی ہے وہ کرتی ہو پھر انہیں کچھ نہیں بولا اور پھر میں ان سے اچھی صلاح ہو گئی دیکھیں یونس صاحب ہماری یہ گلت فہمی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں قبر میں عذاب کرے گا قیامت کے دن عذاب کرے گا میں کہتا ہوں یہ انگلش میں ایک فریز ہے جیسا آپ بہو گے ویسا آپ پاؤ گے اس لیے آپ نے کوشش کی لیکن آپ نے کوشش کی آپ کی بیوی ٹریک پہ آگئی اس نے آپ کی ماں سے بہت پیار کیا اور آپ کا جو گرم ہے اچھا سکون آیا اور اس کی وجہ سے آپ بھی خوش ہو آپ کی بیوی بھی خوش ہے آپ کی ماں بھی خوش ہے آپ کا باپ بھی خوش ہے آپ کے بچے بھی خوش ہے آپ کے گرمیں خوش آلی آگئی اچھی خوش آلی آگئی ہمارے خمسائی نے کہا کہ ہم کو کیسے وہ بچے نہیں پڑھا رہیں گے کئی دیا پڑھا ہم نے اس میڈیا میں ڈالتے ہیں وہ کرتے ہیں سکاری سکول میں کہا بچے پڑھے گے میرے بچوں نے سکاری سکول میں پڑھا مرے پاس تھا ہی نہیں کچھ مگر وہ ان کی دعائی کے ساتھ اسی لیے اچھا آپ نے یہ سمجھا کہ ماں کی دعا سب سے بڑی دعا ہوتی ہے یہ عورت انہیں رش لگا دیا ہے کہ آپ اس سکول میں ڈال دو اس سکول میں ڈالا یہ بس یہ دکھاوے کے لیے ہے جس بچے کو پڑھنا ہے وہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ آج کل موبائلز ہے رسورس ہے ہر کوئی لیکچر ایویلیبل ہے آپ کے گھر میں سکول آپ ہماری چینل کو اب آپ کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں اس طرح کی چکر لگانے چاہیے گاؤں میں ہمیں لوگوں کو ایورنس کرنا چاہیے کہ ماں باپ کتنا ایمپارٹنٹ ہے کیا کہتے ہو آپ اس بارے میں یہ ضروری ہے ہماری سماج کے لیے ہماری پیرواری کے لیے بہت ایمپارٹنٹ ہے آج کل اس بارے میں ہم یہ کہنا چاہتا ہے کہ ماں باپ کا حق بہت ہے آپ بیوی کو سمجھانا کہ یہ ماں باپ ہے یہ تیرا بھی ماں باپ ہے میرا ہی ہے نہیں جیسے تم اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں ایسے ان کی بھی کرنی ہے انشاءاللہ ہم انکالیس میں کامیاب ہو جاؤ گے اور یہاں ہی نہیں کامیاب ہونا ہم کو بھی کوئی منزل تا کرنا ہے یہ جن کی پتہ نہیں ساٹھ سال کی ہے پچاس سال کی ہے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہاں جا گے ہم کیا جواب دیں گے ہم کو ہی تنا ہی ہے کچھ بھی نہ کرو آپ نے یہ بات سنی ہوگی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کی ماں خوش نہیں ہے جو ماں اپنے بیٹے سے سٹس پھائی نہیں ہے اس کے لیے جنت حرام ہے وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا یہ آپ نے سنا ہے آپ نے اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھا ہے درکر صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ تم یہاں آتے ہو ماں باپ کے بارے میں تم نے کیا کچھ کہا اس سے ہم لوگوں کو بھی پتہ لا گیا ورنہ ہم لوگ کانپڑھے ہیں ہم کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تم نے جو بھی بتایا ماں باپ کے بارے میں بلکل صحیح بتایا ایسا ہم کر نہیں سکتا ہے کیونکہ اگر سیدہ کرنا ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ سیدہ کرنا ہو ہمارے اللہ کے بغیر پھر ماں باپ کے سامنے کرو میرے سامنے بھی مت کرو اللہ کہتا ہے اگر سیدہ کرنا ہوتا اور کسی کے سامنے پھر ماں باپ کے سامنے کرنا ہوتا ہے کیونکہ کتنا کچھ کرتا ہے مستقی صاحب بڑا اچھا سمجھا ہے بڑا اچھے طریقے سے تم نے ہم غریب لوگوں کو سمجھا اچھا یونس صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے سمجھا آپ نے اپنے گھر میں سکون لائیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ یہ باتیں آگے چلاوگے جس گھر میں آپ کو لگا کہ ماں باپ کی بے عزتی ہو رہی ہے آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کروگے تب ہی میں سمجھوں کہ ہمارا جو مقصد ہے ہماری چینل کا کہ ہمارے لوگوں جس کو ہم پھر اور کہتے ہیں کشمیر میں ان میں امپرومنٹ آ رہی ہے چلو اب آپ کا بہت بہت شکریہ یونس صاحب